موسیقی 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 لقب فرید الدین تھا آپ کا مزار پاک فتن میں ہیں بابا فرید پانچ سال کے عمر میں یہ دین ہو گئے تھے آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت ملتان میں ہی مولانا منحاد الدین ترمیزی کی محسد اور اس سے منحق کا مدرسہ میں دیگر علوم پر ہیں علوم شریعہ کے حصول کے ساتھ تریکت کے میدان میں حضرت کتب العالم بکتیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت دیئے اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ ساکی ابن رحمت اللہ نے تبلیغ دین کے لئے بہت سبر کی ہے فلسطین میں ایک آہاتہ کا نام شیخ فید گن شکر کے نام سے آپ کی قیام کی یاد میں تعمیر ہیں پھر آپ عجود دن تشریف علیہ یہ علاقہ اسلام کے تعلیمات سے بہت دور تھا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دیلوں کو آپ کے طرف مائل کر دیا وہ کروکے خدا آپ سے متاثر ہو کر دیرہ السلام میں داخل ہوتی گئی حضرت علی احمد علی احمد علی الدین قلیبی اور حضرت تو خواجہ نظام الدین قولیہ بھی آپ کے قلوبات میں دو بزرگ بہت مشہور ہیں آپ کے طریقے مات صرف کا قیمتی قضانہ ہے آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی چھے قسم ہے اول دل اور زبان سے توبہ کرنا دوسری آنکھ کی کسری کان کی چوتھی ہاتھ کی پانچویں پاوکی اور چھٹی نفس کی اللہ والوں کی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے سور اللہ کی اطاعت کو اپنی عادت اپنایا آپ رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے حلال کو حلال اور حرام آپ رحمت اللہ کا علم اس بات کا گواہ ہے کہ صوفی اور درویش وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کے پیسے اور جے پر نظر رکھے اور نظرانے کٹھے کریں ملکہ حقیقی صوفی وہ ہے جو دوسروں کی مدد کریں ریبوں کا خیار رکھیں اور قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو تاکہ عوام الناس خصوصاً آپ رمیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی خاتم النبیجین کی گلامی میں لے آئے آپ نے شیرت کی مضمت کر کے لوگوں کو تحید باری طالع کا سبق دیا نبی کریم خاتم انہوں بھی ان کی تباہ سے روشناس کر آیا آپ رحمت اللہ نے شہرت کی بجائے گمنامی کو پسند کیا امیر لوگوں اور بادشاہ سے ملنے کے بجائے گریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ صاحب زیادہ زیادے دیئے اور تین صاحب زیادے اطاف فرمائیں پانچ مولانا مولا حرام چیست چورس رجری کو آپ کا وصال ہوا صوف اکرام رحمت اللہ کی صیرت کو اپنا کر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں بوپان سکتے ہیں لید ہم اپنے معاشرے اور ملکے لیے مفید انسان ثابت ہو سکے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی شیخ احمد سرہندی بن شیخ عبدالعہد فاروق کو دستوی صدیق حجری کے نہایت ہی مشہور عالم صوفی تے آپ رحمت اللہ کا لقب مجدد الف ثانی ہے آپ رحمت اللہ کی ولادت پندرہ سے چورسٹھ اسوی کو مجودہ بھارت کے شہر سرہند میں ہوئی آپ رحمت اللہ حضرت عمر فرق دلانوں کے اولاد سے ہیں آپ رحمت اللہ کے والد شیخ عبدالعہد ایک ممتاز عالمدین اور صوفی تھے شیخ احمد سرہندی نے بچ پر مہی میں قرآن جید حفظ کر گیا اپنے والد اور والدہ سے رضایت علیم حاصل کی پھر سیال کورٹ میں مورانہ کمال کشمیری سے پسوے منتق وغیرہ کے تکمیل کی اور رکابر مہدسیر سے تحریص کا علم حصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ ستارہ سال کی عمر میں تمام مراحل تعلیم سے فارق ہو کر دس و ددریس میں شغل ہو گئے تصوف میں اسلام چشتیہ کی تعلیم اپنے والد سے پائی سلسطہ قادریہ اور نقشیہ کی تعلیم تعلی جا کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ سے حصل کی پندرہ سا انانوے میں آپ نے حضرت خواجہ باقی اللہ کی ہاتھ بیعت کی آپ رحمت اللہ کے علم و بزرگی کی شورت سے اس قدر پھیلے کے روم شام گانستان اور تمام عالم اسلام کے مشاق علماء اور ارادت مند آکر آپ سے مصفید ہوئے جاتا کہ آپ حضرت مددد الفسانی امام ربا ربانے کے خطاب سے یاد کیے جانے لگے 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 اگر آپ کا اس میں آپ نے ایک تفاری سے لیڈ کر لینا تبی ہم جاتے ہیں ام سی کو اس کے طرف اگر ام سی کو اس طرف آتی ہے تو ام سی کو اس میں پہلا ام سی کو جزئی رسفوف کا اہم معنی لفظ ہے تذکیہ حضر محید دین چشتی کا شمار ہے صوفیہ میں حضر محید دین چشتی کی کتاب کا نام ہے گنجل سرار حضر شیخ احمد سرہندی کی پیدائش ہے پندہ ستھوٹ سٹھ خوابہ فیل چشتیہ کی پیدائش ہے ملتان میں ٹھیک ہے ام سی کو اشار وشن میں ہے تصوف کا مہنی میں فہوم لکھے تو سب سے اوپر ہمیں ملے گا یہ جی تصوف تذکیہ نفس کا اہم لفظ ہے تذکیہ نفس مراد بوئی آسے پاک ہو کر اچھے حضر اپنا لینا یہاں تک کرنا پھر آپ نے شروع کرنا یہاں تصوف سے مراد صحابہ صوفہ کی طرز پر قرآن ندیس کا انہیں حاصل کرنا اور اس بار عمل کرنا جو شخص قرآن نہیں سمجھے اور ان پر عمل کیے بغیرہ صوفیہ یا صوفیہ کونے کا دعویٰ کریں اس بات کی دوسری نہیں ہوگی یہاں تک آپ کا پاس پیشنمبر وان آنس آجائے گا پیشنمبر ٹو کا آنس آپ کو ملے گا شرط فادیا میندین اجمیری کا شجرہ نصب کس سے جا ملتا ہے تو یہ ہمیں بھی مل جائے گا شجرہ نصب جونس ہے آپ کا شجرہ نصب حضرت حسین اکریمین سے جا ملتا ہے یہاں تک یہ آپ کا پاس پیشنمبر ٹو آجائے گا نیکس پیشنمبر ٹی ہے جی شیخ احمد صرحاند مجید الفتانی کے خطاب کیسے مشہور ہوئے صحیح جی آپ احمد صلح علم و بزرگی کی شورت اس قدر پھیلی ہے کہ روم شام افغانستان اتباہ مالی اسلام کے شاہ کے علماء اور ارادت مند آ کر آپ سے مستفید ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ حضرت علم صلح علم و عمام ربانی کے خطاب سے یاد کیے جانے لگیں ٹھیک ہوگا یہاں تک آپ پاس پیشنمبر ٹھیکہ بھی آنس آجائے گا مجید الفتانی کے خطاب کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں تو ان کے جو مجموعے کو ہم مکتوب الامام ربانی کے نام سے مشہور ہیں یہ ان کے نام کہتے ہیں نیکس جی حضرت بابا فرید گنج بخش نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا توبہ کی چھے قسمیں ہیں اول دل اور زبان سے توبہ کرنا تسری آنکھ کی توبہ تسری کان کی چوتھی ہاتھ کی پانت پی پاؤ کے اور چھٹی نفس کی توبہ ٹھیک ہو گیا اب لانگ پشن آتے ہیں ہمارے پاس لانگ پشن ہے جیسے فاجہ مہین الدین اجمیری حضرت مجد الفتانی اور بابا فج گنجہ صدیق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تین ہی بننے ہوئے ہیں یہ حضرت مجد الفتانی آ جوکے ہیں یہ حضرت فرید گانشکر اور یہاں بھی مہین الدین چشتی آپ نے ان تینوں کو دو چار دفعیٹ کر لینا ہے اور ان کو آپ نے اپنے لفظوں کے اندر آپ نے نکھ دینا ہے تو آپ کے لانگ پشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسی کے درس ہمارے جو چیکٹر ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم نیکس چپٹر کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسی چپٹر کا جو نیکس آرٹکر ہے مفکرین تو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو کے اندر وہ آئے گا تو تب تک لے دے اجازت اللہ حافظ